اسلام علیکم پاکستان ڈرامو ورڈ میں آپ سب کا ویلکم ہے پچھلی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ بکتاور جس کیفے میں کام کرتی ہے وہاں پہ موجود آئے وے ایک کسٹرمر دیلاور جس کا نام ہے اس کو گولی لگ جاتی ہے اب اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دیلاور کے ماں باپ کو کول آتی ہے دیلاور کے باپ کول رصیف کرتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ دیلاور پہ حملہ ہوا ہے اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں دیلاور کا باپ فوراں ہوسپیٹل کی جانی بھرتا ہے وہ سیکیورٹی کے ساتھ ہوسپیٹل پہنچتا ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اس کا ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیے دوسری طرف بکتاور کی ماں بکتاور کے لیٹ آنے پر پریشان ہو رہی ہوتی ہے جب بکتاور گھر پہنچتی ہے تو وہ مکلی سوال کرتی ہے بکتاور اسے تسلیح دیتی ہے کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی میں تھانے میں مجود تھی بکتاور کی ماں یہ سنن کا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم ہی میری اپنی ہو کھانا کھاتے وقت بکتاور اپنی ماں کو ساری تفصیل بتاتی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ کہیں تھانے والوں نے تمہیں مارا تو نہیں بکتاور کہتی ہے کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لے گایا لیکن یہ باختیار لوگ جو ہوتے ہیں بہت ظالم ہوتے ہیں ہر کسی سے گالی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے اگلی صبح بکتاور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے تو بکتاور کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ جس کو گولی لگی تھی وہ زندہ ہے یا مر گیا جس پہ بکتاور کہتی ہے اللہ نہ کرے اتنی اچھے انسان کو کچھ ہو بکتاور کی ماں اسے پہ کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا ایک ہی ملاقات میں کہ وہ اتنا اچھا انسان ہے دوسری طرف چھیدہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے دوست آپس میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سے بکتاور یہاں پہ آئی ہے تب سے اسے صرف ایک دفعہ دیکھا گیا ہے بکتاور کی بہن بکتاور اتنی خوبصورت ہے یا بہت بچ صورت ہے جو سامنے نہیں آتی جس پہ چھیدہ کہتا ہے کہ وہ ہے تو دیکھنے کی چیز بھی اور چھپانے کی چیز بھی اگلی صبح بکتاور یونیورسٹی کے انرولمنٹ پیپر پہ پکچر کچھوانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں اسے لڑکی کے خلیے میں دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے بکتاور تیار ہو کے باہر نکلتی ہے تو حاجی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ اسے بری نظر سے دیکھتے ہیں جب وہ گلی سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ چھیدہ اور اس کے دوست بھی موجود ہوتے ہیں بکتاور کو دیکھے چھیدہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے چھیدہ بکتاور کا پیچھا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں مہینے میں سے فیک دفعہ دیکھا ہے کسی بہانے چھت پہ ہی آ جائے کرو بکتاور اس موقع سے بھاگ جاتی ہے دلاور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہے جس پہ باپ اسے تقید کرتا ہے کہ آج کے بعد تم کی سیکیورٹی اور گارڈ کے بغیر باہر نہیں جاؤ گے اس بات پہ دلاور باپ کو جواب دیتا ہے کہ مجھے اپنی سیاست سے دور رکھو بکتاور یونیورسٹی سے جب واپس آ رہی ہوتی ہے تو حاجی صاحب کی ویوی اسے روک کے بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ تم کس کام گئی تھی جس پہ بکتاور اسے جواب دیتی ہے کہ کیا کرائے نامے پہ یہ شرط رکھی تھی کہ جب بھی کسی کام سے باہر جانا ہوگا تو وہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا بکتاور اپنی نوکری پہ مجود ہوتی ہے کہ وہاں پہ مجود ایک کسٹمر جو کہ بہت بڑا بدماش ہے بکتاور پہ گلت نظر رکھتا ہے اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے بکتاور دوسری ایمپلوئی کو کہتا ہے کہ تم ہی اسے بل دینے جاؤ گے وہ بل دینے جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے چائے دیتی وہی بل دینے آئے بکتاور جب بل دینے جاتی ہے تو وہ پیسے دینے کے بہانے بکتاور کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے بکتاور جلدی سے آکے پیسے مالک کے ہاتھ میں دے دیتی اور مالک اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم ہی اسے چاہے دوگے رات کو سوتے وقت بکتاور ہاں میں چھیدہ اور بدماج کی شکل دیکھ کے ڈر سے اٹھ جاتی ہے تو فوراں دروازے کا لوک لگانے چلی جاتی ہے بکتاور کی ماں بکتاور سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا بکتاور کہتی ہے کہ میں ڈر گئی ہوں اور میں بہت جلدی کیفے کی نوکری چھوڑ دوں گی جیسے ہی مجھے تنخواہ ملے گی بکتاور کی ماں یہ سن کے خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف دلاور کی ماں دلاور کے پاس آکے بیٹھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے صحت مند ہونے پر پارٹی دینا چاہ رہا ہے یہ بات دلاور کو پسند نہیں آتی اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہور جو ہے وہ بھی باہر سے واپس آگئی ہے ہور کا ذکر سن کر دلاور کہتا ہے کہ آپ اس کا ذکر کیوں کر رہی ہیں دلاور کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے ہور اور تمہاری بات پکھی کر دی ہے دلاور کہتے ہیں کہ میری طرف سے پاپا کو کہہ دیجئے گا کہ مجھے اپنے بسنیس اور اپنی ڈیل سے دور رکھیں یہ بات کہہ کہ وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے بختاور کالی سے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ ایک بار پھر چھیدہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے بائک پہ پیچھے بیٹھنے کو کہتا ہے لیکن بختاور اسے کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں سے نہ گئے تو میں یہاں پہ شور مچا دوں گی یہ بات سن کے چھیدہ وہاں سے چلا جاتا ہے دلاور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک ملازم آتا ہے جو کہ اپنی بیٹی کو وہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے دلاور اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بغیر پیسوں کے یہاں پہ کام کرے گی اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ پچیس سال سے مکروز ہیں پوری زندگی میں بھی یہ اپنا گرزن نہیں اتار سکتے اسی لئے اس کی بیٹی یہاں پہ کام کرے گی اور کھانا پینا بھی اس کا یہاں پہ ہی ہوگی یہ بات دلاور کو پسند نہیں آتی اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اگلے سین میں بغتاور اپنی جوب کیلئے نکل رہی ہوتی ہے کہ چھیدہ اسے ایک بار پھر روک لیتا ہے بغتاور سے دوستی کرنے کی حاضر وہ بغتیار کو لالج دیتا ہے اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے لیکن بغتاور منع کر کے آگے چلی جاتی ہے چھیدے کو بغتاور کی یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور کہتا ہے کہ اس محلے میں میرے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا تو یہ کیا چیز ہے بغتاور جوب پہ پہنچتی ہے تو وہ بدماش پھر چائے پینے کے لئے وہاں پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ بغتاور سے بتمیزی کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بغتاور کہتی ہے کہ میں تمہارا موہ توڑ دوں گا بغتاور ساری تفصیل آکے اپنے مالی کو بتاتی ہے لیکن مالی کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا بدماش ہے کیفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا دوسری طرف حاجی اجاز کی بیوی حاجی کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے یہ محلے دار کچھ ٹھیک نہیں لگتے حاجی اجاز کہتا ہے کہ ہمیں قرائے داروں سے کیا مطلب ہمارا اپنا تو کام ہو رہا ہے ہمیں قرائے آ رہا ہے دوسرے سین میں بغتاور اپنے مینیجر سے کسی بات سے ناراض ہو کر جوب چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی اس کیفے میں کام نہیں کرنا وہ ابھی باہر ہی نکلتی ہے بغتاور چوب چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے کہ دلاور اسے راستے میں روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم میری طرف چوب کرنا پسند کروگے بغتاور دلاور سے پوچھتی ہے کہ کیا کام کرنا ہوگا دلاور اسے اپنے آفیس کا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں آفیس کا سیٹ اپ پسند آئے گا بغتاور یہ سن کر بہت ہوش ہو جاتی ہے اور اس سے اس کے آفیس کا کارڈ لی لیتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کارنی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا